بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین آمنو کتبا لیکم السیامکما کتبا للذین من قبلكم لال لکم تتکون اے ماہِ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان رب کے مہمان آنا مبارک ہو تُو رحمت کا مہینہ ہے تُو بخشش کا خزینہ ہے جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نکیا تیرا آنا مبارک ہو جب رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو ہر قسم دی حمد و سلام کہ بریائی بڑائی تاریفہ تسبیحہ شہنشاہت بادشاہت کل کائنات دی سرداری اس اللہ مالک اللہ ذو الجلال والی کرام دی ذات واسے ہے جس اللہ نے ساڑے جے گناہ گارانوں مسلمان بنایا مسلمان تو بنان بنان تو بان اللہ نے سنو تحید عطا کی تھی اپنے نبی دا امتی بنایا اور اللہ پاک نے سنو اپنے کار دے اندر آن دی تفیق عطا فرمائی ارگن تلع تدہ درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال شیمہ دیویر رب دے حبیب پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسے درود و سلام توباب واجب الاحترام سامن اکرام دوستو بزرگو ساتھیو پردے دے اندر بیٹھ کے سنوالی عزت دے لائک اسلامی روحانی پردہ نشیم آو بہنو اللہ مالک اللہ بڑا ہی شکر ہے جس اللہ نے ساڑھی زندگی دے اندر اس بابرکت مہینے نو لے کے آمتا جس طرح رمضا آمدہ مہینہ جاری اور ساری ہے آج رمضا آمدہ دوسرا روزہ ہے اور پہلا جمعہ تل مبارک ہے تسی بتائے کہ جس جو لوگ ساڑھے نال پیشلے سال مجود سی لیکن اس سال اس دنیا تے نہیں پیارے پائیو بڑی ہی خوش قسمتی والی باند ہے اس مالک دا جمناوی شکر کیتا جائے اور دا جمناوی حق ادا کیتا جائے شکر نہیں کر سکتے کہ جس اللہ نے سانو پھر دوبارہ توبہ کرم دا موقع آتا کیتا ساڑھی زندگی دے اندر دوبارہ پھر رمضا آمدہ مہینہ لے کے آمتا اللہ اکبر قبیرہ حضرات اے مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے میں سلم صالحین دے بارے پڑھ رہے آسا جدو رمضا آمدہ مہینہ قریب آمدہ نا چھے چھے مہینہ تک دوامہ کر دے رہن دے سی اللہ ساڑھی زندگی دے اندر اس مہینے نو لے کے آ ساڑھی زندگی دے اندر رمضا آمدہ مہینہ لے کے آ تاکہ ساڑھے گناہ ماف کہو جال سانو روزے رکھم دی تفیق دے اور پیارے ہو جدو رمضا آمدہ مہینہ گزر جامدہ سی رمضا آمدہ مہینہ چلا جامدہ سی پھر دبا آمدہ کر دے سی اللہ ساڑھی زندگی دے رمضا آمدہ لے کے آ اللہ ساڑھے گناہ ماف کر دے اللہ ساڑھوں بخش دے اللہ ساڑھوں اپنے پیارے بنالا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور لوگوں عوضہ چہرہ خاک علود ہوئے اور بڑا ہی بات قسمتے بات نصیب بندائے جیدی زندگی جا رمضا آیا لیکن اپنے گناہ نہ بخشا سکیا جیدی زندگی جا رمضا آیا لیکن توبہ نہ کر سکیا اپنے گناہ ماں دی مافی نہ مانگ سکیا اللہ اکبر قبیرہ حضرات میں تھوڑے سامنے عجد خطبہ جمعت المبارک دے امدر رمضا روزے اور روزے دار دی فضیلت بیان کمنا چاننا بارہ بات نہ تھوڑے سامنے رکھا گا بڑی توجہ دے نال سماد فرمانا دلائل دا ذمہ دار میں ہوا گا انشاءاللہ حدیث دی روشنی دے نال تھوڑے سامنے گل کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نازل ہونو والا رب العالمین دا قرآن او رب دے قرآن دے ذرا توجہ فرمانا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کتنا پیارا نقشہ اتار دیتا ہے پڑھانے ہو قرآن دے ہو رب دا قرآن ہے اللہ فرمان دے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کتبا لیکم اسی آم کما کتبا لاللہ زینہ من قبلکم لعلکم تتگو اللہ فرمان دے ناء ایمانوں والی ہو اللہ نے اپنے بندےانا کنے پیارے امداز زینہ storms محاتب گیتہ توجہ فرماؤ اللہ نے اپنے بندےانا کنہ پیارے اللہ نے اپنے بندےانا کنی محبتیں اللہ نے اے نہیں کیا دنیا دیو لوگو اللہ نے اے نہیں کیا اے انثام نو اللہ نے اے نہیں کیا میرے نبی تھیو امطیو اللہ نے فکاریا ایمان والے کہہ کے فکاریا ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ اللہ زین آمن کتبہ علیکم اسی امام کما کتبہ لاللہ زین من قبلیکم لالکم تتک اللہ فرمان دینے ای ایمان والے ای ایمان داد دعویٰ کرنے والوں میں تھوڑے تے رمضان دینے روزیا نو فرض کر دیتا ہے اللہ جویں فرض کیتا ہے اللہ فرمان دینے دینے لوگوں جویں تھوڑے تے میں نماز نو فرض کیتا ہے جویں تھوڑے تے میں حج نو فرض کر دیتا ہے جویں تھوڑے تے میں زکاہ نو فرض کر دیتا ہے اہمی تھوڑے تے میں رب نے رمضان دے روز یا نو فرض کر دیتا ہے اللہ فرمان دے نے کاماں کو تیم با اللہ زینہ من قبلی کم لا اللہ کم تتاکم اللہ فرمان دے نے میں تھوڑے تے روز یا نو فرض کی تائے دیوے تھوڑے تو آنو آلیا پیلیا کم آتے روزیں فرض کی تیسی کسے تے روزہ ایک دن دا فرضی کسے تے تین دن مہینے دے اندر روز فرضی کسے کومتے ایک دن روزہ تے ایک دن روکھتے سی اللہ فرمان دے نے میں تھوڑے واسے روزے بھی ایک مہینے دے فرض کر دیتے نے تے انعامی میں ربنے تھوڑے تے وڈا رکھ دیتا ہے اللہ ہوا اکبر کبیرہ اللہ فرمان دے نے ایام معدود آتینا فَمَنْ قَانَ مِنْ کُمْ مَرِیزًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَائِدَّ تُمْ مِنْ اَيَّامِ الْأُخَرْ اللہ فرمان دے نے تھوڑے اندروں جڑا کوئی مریض ہوئے تھوڑے اندروں جڑا کوئی بیمار ہوئے تھوڑے اندروں جڑا کوئی سفر دے اندر ہوئے اور رمضان دا روزہ چھڑ دے انہوں رخ دیئے جڑوں اپنے رمضان دے اپنے سفر تو واپس آ جائے جڑوں اپنی بیماری تو باہر آجے اللہ شفا دے دے اللہ فرمان دے نے دوسرے دن آم دے اندر انہوں روزہ نو رکھنا ہے دوسرے دن آم دے اندر اپنے روزہ نو پورا کرنا ہے اللہ فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے لوگو جڑے روزہ نہیں رکھا جڑے جڑے روزہ رکھا دے سطاعت نہیں رکھا دے ہمت نہیں رکھا دے اللہ دے رستے دے اندر فدیہ دے مسکینہ نو کھانا کھلانا لوگانو روزہ رکھانا اللہ اکبر کبیرہ اگے اللہ پاک نے علام فرمایا ہے اللہ فرمان دینے فا من شاہدہ منکو مشاہرہ فل یا سوم اور جدو تھوڑی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے جدو تھوڑی زندگی دے اندر روزے ہوا آ جائے تو انہوں چاہید ہے کہ تُسی رمضان دے روزے رکھو تو انہوں چاہید ہے کہ تُسی اپنی زندگی دے اندر اس مہینہ دا احترام کرو اللہ پاک ہے اللہ دنیا والے پچھنا چاندے نے رمضان دے روزے ہمیں فضیلت کیے رمضان دے روزے ہمیں دا مقام کیے اللہ فرمان دینے دنیا دے لوگوں میں تھوڑی تے پلیاں امتان دے روزے ہمیں سیری دے اندر بھی بڑا فرق رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کمیرہ حضرات آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی تے پلیاں کومہ جڑیاں سی اور سیری افتاری کر دیاں سی شامنو روزہ رکھ دیاں سی تے اگلے دن شامنو جا کے روزہ افتار کر دے سی دن میں تھوڑے باستے بڑی وڈی نام رکھ دیتا ہے توفہ رکھ دیتا ہے سیری والا اور سنن ابی دعو دے اندر روایت مجودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اور لوگوں تھوڑے اندر تے یہودو ان سارا دے اندر فرقن والی جی سیری یہ سیری نو کرو سیری کار کے رو دا رکھو اللہ اکبر کبیرہ مسرد احمد دے اندر روایت مجودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں سیری دے اندر برکتے سیری دے اندر اللہ پاک نے برکتا رکھ دیتیانے سیری ضرور کرو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جدو تھوڑے اندر کوئی روزہ دا ارادہ کار لے جدو روزہ رکھاں دی نیت کار لے کوئی چیز ضرور کھائے پھر روزہ رکھے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد دے اندر روایت مجودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جدو تھوڑے اندر کوئی روزہ رکھاں دا را دا کار لے اور روزہ دے اندر سیری ضرور کرے چاہے ایک کٹ پانی دی پی کے روزہ رکھے نبی پاک نے فرمایا یہود اور نصارہ دی مخالفت کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات اللہ پاک نے سیری دے اندر برکتا راکھا دیتی آنے اللہ پاک نے تینوں منو توفہ دیتا ہے اللہ پاک نے تینوں منو اے بخشی آئے مہینہ دیتا ہے تاکہ توں میں اپنے گناہ ماندی معافی مانگ لیے اللہ اکبر کبیرہ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخش شدہ آلہ خزینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخش شدہ آلہ خزینہ ہے یارو لٹلو بہارا رمضانے آیا رمضانے آیا رمضانے آیا دعا کریئیو مہینہ ہی ہوئے دعا کریئیو مہینہ ہی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے لٹلو بہارا رمضانے آیا رمضانے آیا افطاری دے بیلے زمزم خجوراں افطاری دے بیلے زمزم خجوراں جم نت چمل سن سونی اہوراں افطاری دے بیلے زمزم خجوراں جم نت چمل سن سونی اہوراں کو انشاءاللہ کو انشاءاللہ کو انشاءاللہ کو دعا میں کرنا آمین کسی کہہ دیو اللہ جو میں اتھے کٹھیاں سانو مدینہ دے اندر بھی کٹھیاں کر دیں اللہ سانو مکہ تے مدینہ دی سہری تے افطاری نصیب فرما اللہو اللہ جم نت چمل سن سونی اہوراں سہری دا تفاں لے کر آیا سہری دا تفاں لے کر آیا روزے دہ سب لئی پے گام لایا لٹلو بہاراں لٹلو بہاراں تراوید جس نے احتمام کیتا تراوید جس نے احتمام کیتا اللہ نے عصد انعام کیتا اللہ نے عصد انعام کیتا لٹلو بہاراں لٹلو بہاراں اللہ ہو اکبر کمیرہ اللہ فرما دینے اے دمیان دے لوگوں دمیان دے رہ کے زندگی گزانے والوں آو پہلی بات تھوڑے سامنے ارض کر کے ہٹیاں لوگوں سہری ضرور کریں سہری دیمدر اللہ پاک نے برکتا رکھ دیتی آنے سہری یہ ہو دون سارا دیمدر فرقن والی ہے مسلمان نہ دے درمیان آو دوسری باجری تھوڑے سامنے رکھنا چاننا اللہ پاک نے رمضان دی کتنی عظمت رکھ دیتی ہے اللہ پاک نے اپنے بندیانوں کتنا عظیم انعام دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے بندیانوں کتنا پروٹوکول دیتا ہے اللہ ہوا اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اپنے بندیانوں سے کتنا خوبصورہ انتظام کر دیتا ہے لوگوں ایک اللہ کے دیمدر کوئی ایم پی نہیں آئے کوئی ایم میں نے آئے کوئی وزیر آئے کوئی چودری تمشیر آئے دوسری اپنے بندیانیاں صفائیاں کر دیو اپنی اگلیاں میاں صفائیاں کر دیو اپنے علاقیاں میاں صفائیاں کر دیو اللہ ہوا اکبر کبیرہ تُنہوں بڑیاں خوشیاں ہوں دیانے بیک عرش والے ربنے کی میں تُڑے واسطے صفائیاں کتیاں سی بخاری دیم دروائیت مجودیں سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا اور لوگوں جدو رمضا آمدہ مہینہ آمدہ آئے جدو رمضا آمدہ مہینہ چاند چڑ جاندہ آئے اللہ پاک جمت دے دروازیاں نو کھول دین دینے اللہ پاک جہنم دے ساریاں دروازیاں نو بند کر دین دینے اللہ ہوا اکبر کبیرہ حضرات اللہ پاک سارک شیعتین نو چگڑ دین دینے زنزیران دین آلہ اللہ ہوا اللہ اللہ پاک ہر روزہ افتاری دے وقت لوگوں جہنم دیا tummy تو ازاز کار دینے اللہ دا اپنے بندیاں نال پیار او بیرہ امین کہنا ہے چانğا ماں اللہ اتنا پیارے اپنے بندیاں دین آلہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ جمت دے دروازیاں نو کھول دینちは ویرہ ارما کے سامدہ مہینہ چاڑ رہا ہے تُو اپنی ہے نفرتوں دے دروازیاں نو بند کر دا تُو اپنی ہے بھج ecological دے دروازیاں نو بند کر دا تو اپنے قینے دے دروازے بند کیوں نہیں کردا تو اپنے دل دے امدر و نفرتاں کیوں نہیں کردہ تو اپنے دل دے امدر و خوشیاں دے دروادے کیوں نہیں کھولدہ تو اپنے چہرے تے خوشیاں لے کے کیوں نہیں آمدہ تو کیوں نہیں اپنے دل دے امدر و نفرتاں ختم کردہ جے میرا رب اپنی جمنت دے دروادے کھول سگدہ ہے جے اللہ اپنی جمنت دے دروادے بند کر سگدہ ہے تو تو میں ہے تو اپنی نفرتاں دے دروادے کیوں نہیں بند کر سگدہ اللہ اکبر گمیرہ حضرات آؤ دوسری بادم جری تھوڑے سامنے رکھنا چالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامے ترمزیدیم دروائیت مجودے آمینہ دلال فرمان دینے ہو لوگوں جدو رمضان دا مہینہ آجان دائے ہر افتاری دیو قدم اللہ پاک اپنے بمیان و جہنم تو ازاد کردینے اللہ پاک اپنے بمیان و جہنم بیان تو دور کردین دینے جہنم تو کٹ دین دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جری تیسری پاک تھوڑے سامنے رکھنا چالنا ہوا بے مثال نیکیے نیکی آن دا موسمیں نیکی آن دا سیزانیں آو میں بھی تو ہی نیکیہ کالیے آو میں تو اس رمضان دی قدر کالیے میں بھی تو اس رمضان دا اترام کالیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر حاضر ہویا میں فرمایا محبوبہ کوئی ایسی نیکی دسوں ایسا عمر دسوں جنہوں میں مضبوطی دنال تھام لہا جنہوں میں جیدے ہوتے میں ہمیشہ گی اختیار کرا واہ محبوبہ تیری عظمت و ست کے قربان جاہاں او لوگوں ایک پاسے سوال کم نوالا صاحب بھی ہے دوسرے پاسے جواب دینوالا پوری کائناب دنبی ہے میرے نبی دے سامنے سیفر اور نیکی آرے میرا پیغمبر چاہی تے دس زاگ داسی اور تو صدقہ کریا کل میرا لبرگ میرے نبی کیسا گدیسی تو نمازہ پڑیا کل میرے نبی کیسا گدیسی تو حد کر اللہ دے نبی فرما دینے اے میرے صحابی اگر تو ایک جنب دے اندر چارا چامنا ہے اگر تو اعمل تے ہمیشہ گی کرنا چامنا ہے جدو رمضان دے روزے آنا انہا روزیاں تے ہمیشہ گی اختیار کریا کل انہا روزیاں نو رکھیا کل اپنی زندگی دے اندر انہا پیار پارے اللہ اکبر قبیرہ حضرات انہا دا عجر کی نائے آؤ لو اللہ پاک نے کتنا رمضان دے روزے رکھن دا مقام رکھ دیتا ہے اللہ پاک روزے رکھن دی وجہ تو شہید نالوں بی وعد کے مقام عطا کر دین دینے حضرت تلہا پین او بیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے سنن ابن ماجہ دے اندر روایت مجھو دے کہ اندینے میعز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر دو آدمی آندینے انہا نے بیعہ کا وقت اسلام قبول گیتا دو انہا نے کٹھیاں اسلام قبول گیتا کلمہ پڑیا میرے نبی تے ایمان لے کے آئے حضرت تلہا پین او بیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے انہا دے اندروں ایک کے او ایک سال پھلو فوت ہو جاندہ ہے او بڑیاں نیکیاں کردہ ہے بڑا نیکے کہ اندینے شہید ہوئے اندر شہادہ دی موت آمدی ہے جڑا دوسرا ایک سال بعد فوت اندہ ہے کہ اندینے میں خواب دے اندر کی بے خدمہ جڑا ایک سال تو بعد فوت اندہ ہے او اللہ دی جنہ دے اندر شہید نہ لو پھلو چلا جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جڑا ایک سال بعد فوت ہویا او جم نب دے اندر پھلو چلا گیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں بڑا پریشانہ اس خواب مو بے کے ادکی تو بھی رہو سکتی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لن نجہ کے اپنی خواب سنایا اوہinka دلال فرما têm اے میرے صحاب جڑا друга پھلو دہ سلسل ایک سال بعد فوت ہویا ہے کیا هودی زندگی دے اندر رمضان آیا کے نہیں آیا فرمایا محبوبہ هودی زندگی دے اندر رمضان آیا سی فرمایا کے اونے رمضان دے روزیں رکھے سی فرمایا کیا اللہ دے نبی جی انہے رمضان دے روزیں رکھے سی انہے رمضان دے اندر کی آمی کی تیس ہی انہیں رمضان دے اندر تحجتامی پڑیاں سی انہیں رمضان دے اندر لکیاں میں کیتیاں سی آمن عبدالعال فرما دے لیا میرے صحابہ او دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا انہیں رمضان دے روزے رکھے اللہ پاک نے رمضان دے روزے رکھن دی بجاتوں انہوں مقام بھوتا دے دیتا او دی اندر لکیاں بڑھ گیاں اللہ نے ان جنب دے اندر پیلوں داخل آتا کر دیتا اللہ اللہ اے رمضان دی فضیل روزے دار دی او لوگو رمضان دے پیار پاؤں پتہ نہیں تیری میری زندگی جو مڑ کے مہینہ آئے کے نہیں آئے آب ایک اللہ نو روزے دابنا لکنہ پیارے اللہ پاک نو روزے دار دینا لکنی محبتیں اللہ اکبر قبیرہ صحیح مسلم دے اندر وائد مجھوں دے آمن عبدالعال پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جدو رمضان دے مہینہ آمد آئے جدو روزہ دار روزے رکھ دائے روزے رکھاں تو باداں اللہ پاک نو رمضان دے روزے رکھ دائے تے اللہ پاک کی کے اندرے اللہ اپنے فرشتیانوں کے اندرے اے میرے فرشتیوں عبر آدم نے کی کردائے ایک نیکی داؤں دس گناہ عجر ملدائے یا سات سو گناہ عجر ملدائے یا اللہ اس تو زیادہ بڑھا دیم دینے جدا عجر چاہے اللہ فرمہاہ دینے میرے فرشتیوں روزے دار بنداں میری رضا باد سے میری خات روزے رکھ دائے اے میرے فرشتیوں عجر جر تسینی لکھنا میں رب انہوں عجر تا کر دو آنگا اللہ اکبر کمیرہ انہاں اللہ پاک نو روزے دار دن الفیار انہی اللہ پاک نو روزے دار دن المحبت اللہ فرمہاہ دینے میرے فرشتیوں میرے روزے تار بندے دا جن تجھے نہیں لکھ سکتے انہیں روزہ میری رضا واسے رکھے آئے انہیں روزہ میری خد رکھے آئے انہیں روزہ منو خوشکنوہ سے رکھے آئے انہیں دا عجر بھی میں رب خود اتا کر دوانگا انہیں دیاں نے کیا بھی میں خود اتا کر دوانگا اللہ ہوں اکبر قمیرہ حضرات رمضان دے رو دے رکھو اللہ دے رضا واسے رکھو رمضان دے رو دے رکھو اللہ نو خوشکم نواز سے رکھو اے اللہ پاگ نے اس روزیاں دی بڑی فجیل رکھ دیتی ہے اللہ پاگ نے نیکی انداز سیزن لگا دیتا ہے اللہ ہوں اللہ کین والا اس رد ترجمہ نکار گیا کمدہ لگ گئی یہ منڈی سونا سجے یا بزارے سونی سونی جل سبی کے دھیر امبارے لوٹ لو پیاروے سبدا انمولدہ ماہ رمضان نے آیا رحمتان بھی جولدہ لوٹ لو پیاروے سبدا انمولدہ ماہ رمضان نے آیا رحمتان بھی جولدہ ایک نیکی کریں ستر نیکی آمدہ فائدہ ایک نیکی کریں ستر نیکی آمدہ فائدہ مومن آؤ داستے نو ادوچ کا دا گھٹائے بارلے جولیاں نہ فکر کاران مولدہ ماہ رمضان نے آیا رحمتان بھی جولدہ اٹھ کے تے سیری والے کر روزے دیاں تے آریاں ستر نیکی او جنہ دیا کی سمتان ماریاں من نے یا نہ کہنا جنہ رب دے رسول دا من نے یا نہ کہنا جنہ رب دے رسول دا ماہ رمضان نے آیا رحمتان بھی جولدہ اور جنت سجائی ہورا کرن انتظاریاں اور جنت سجائی ہورا کرن انتظاریاں روزے دارا تیرے وزدین سب ایتیاریاں رکھ کے روزہ کم کرینا فضول دا رکھ کے روزہ کم کرینا فضول دا ماہ رمضان نے آیا رحمتان بھی جولدہ اللہ اکبر کمیرہ حضرات اللہ پاک نے روزے دار وازتے کنہ مقام رکھ دیتا ہے اب ایک روزے دار دی فضیلت اللہ اکبر کمیرہ چوتھی بات تھوڑے سامنے رکھا لگا ذرا توجہ دنال سماد فرمانا صحیح البخاری بھی اندر واحد مجود ہے اور روزے دارا بے خرب تیرے نلکنہ پیار کردائے اور روزے دارا بے خرب تیرے نلکنہ محبت کردائے اور روزے دارا رمضان آگیا ہی اور زانیاں زنا تو بعد آجا اور چورا چوری کرن تو بعد آجا اور شرابیا شرابین تو بعد آجا اور گانے سنو والے اور گانے سنو تو بعد آجا در جا رب کنہ قدر کا رسمہین دی احترام کا رسمہین دا اور ویغ میرا رب کنہ پیار کردائے اور تیرے مو دے اندروں نکلن والی ہواڑے تیرے مو دے اندروں نکلن والی بدبو ہے اینو تیری بیوی بھی پساند نہیں کردی اینو تیرے بچے بھی پساند نہیں کردے اینو تیری ماں بھی پساند نہیں کردی اور ماں باپنو بڑا اولاد نال پیار ہوئے گا بڑی محبت ہوئے گی حضرات قدی اے نہیں سنیا ہوئے گا کسے باپ نے اپنے بیٹے دا مو اپنے مو دے کول لگا کے اوہ دے مو دی خوشبو سنگدہ ہوئے اوہ دے مو دی بدبو سنگدہ ہوئے وا اللہ تیرے تو قربان جاواں اللہ اپنی زندگی تیرے دین تو بار دواں کینہ مقام رکھ دیتا ہے تو روزے داردہ اللہ فرمان دینے آ روزے تاراں تیرے کلو تیرے پہلا پراہ بھی نفرتہ کریں تیری بھی بھی نفرتہ کریں تیرے بچے بھی نفرتہ کریں پہ تیرے مو جو نکلن والی ہواڑے جڑی میں انہوں کا سوری نالوں میں زیادہ پیاری لگ دیئے اللہ اپنی زندگی تیرے مو جو نکلن والی جڑی بدبوئے میں انہوں کا سوری نالوں میں زیادہ پیاری لگ دیئے اللہ اپنی زندگی تیرے مو جو نکلن والی جڑی بدبوئے لوگوں پانچویں گال جڑی تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا اللہ پاک ہر روز اپنے بندیاں جہنم تو دے ازاد کر دینے علی تھوڑے سامنے جڑی رگال رکھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گو قبولیت ہی قبولیت اس مہینے دیمدر پنجویں گال قبولیت اللہ دے نزیق اللہ اپنے بندیاں دیاں دواما قبول کر دائے علیہ گو لوگوں جدو بندہ سارا دن پکیاں پیاسے دن گزار دائے اللہ دی رضاوہ سے سارا دن پیاسے رندہ ہے جدو شان دا وقت آندہ ہے افتاری دا بیلا ہندہ افتاری دا وقت آندہ ہے اللہ فرما دینے اے میرے بندیاں جدو افتاری دا وقت آندہ ہے روز تار اپنے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاندہ ہے اللہ دے کلوں اپنے اللہ دے کلوں دواما کر دائے اللہ فرما دینے جدو میرا روز دار بندہ افتاری دے دن رضا بیلا میرے کلوں دعا کر دائے میں اے اے موچ اور نکلوں والی ہر دعا انہوں قبول کر دائے اللہ اے 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 روز دارہ اللہ پاک نے تیرنال کینی محبت کی تیئے اللہ پاک نے تیرنال کینہ پیار کی تائے اللہ فرما دینے میں اے دینے ہر دعا انہوں قبول کر دائے سنو ابن ماجہ دی روایتیں تجامیال سگیر دین در روایت موجودیں اللہ فرما دینے میں ہر بندے دعا افتاری دے وقت قبول کر دائے حضرات چھٹی بات سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے لوگے رجدہ رمضان اٹالے ڈالے یعنی گناہ تو بچانوالائے یعنی فہاشی دے کمہ تو بچانوالائے سعی بخاری دین در روایت موجودیں حضرت ابو حریرہ فرما دینے نبی پا نے فرمایا لوگو جدہ رمضان دا مہینہ آ جائے کوئی بھی بندہ روزہ رکھے گناہ نہ کریں کوئی بھی بندہ روزہ رکھے چھوٹنا بولیں کوئی بھی بندہ روزہ رکھے اللہ دینہ فرمانی نہ کریں اللہ اکبر قبیرہ سنن ابن ماجہ دین در روایت موجودیں آمینہ دلال فرما دینے روزہ جہنم دے کولو انسان بچاندائے روزہ جہنم دے بندے دے درمیان ڈالے پردائے روزہ جہنم دے کولو انسان بچائے گا اللہ اکبر قبیرہ از راج ستمی گال دینی تھوڑے عمد سامنے رکھنا چاندہ انسان دے زندگی بڑھ دے گناہ ہو اللہ دے کول اپنے گناہ لے کے آ جائے اللہ دے گناہ آنو ماف کر دے گا سعی بخاری دین در روایت موجودیں آمینہ دلال پاک بیگمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا لوگوں جدو رمضان دا مہینہ آمدہ ہے من سامن رمضانہ ایمانم و احتسابم او فیر اللہم تقدمم انسن بھی اللہ فرما دینے جڑا بمدہ سواب دیتے نیتی روزے رکھ دائے سواب دی نیتی سمجھ کے نیتی سمجھ کے رمضان دے روزے رکھ دائے اللہ پاک دی زندگی دے پشلے سارے گناہ آنو ماف کر دن دے گا اللہ اکبر کبیرہ او فیریا رمضان دے روزے رکھ دال اللہ تینوں منوں ماف کر دے ہور کی چاہیدہ ہے اور تینوں منوں اللہ بغش دے ہور کی چاہیدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ او ذرا توجہ فرما دے جانا حضرات اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک اپنے بمدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں آمینہ دلال نے فرمایا ہے من ساما کاما ایمانا و احتسابا گفیرہ لہو ما تقدمہ مل زمبی دے جی زندگی دے اندر رمضان آیا انہیں راتوں کیام کیتے انہیں ترابیاں پڑیاں انہیں تحجب دن ماد پڑی روزہ دارہ اے نہ سمجھی میں روزہ رکھ لے آتے آقادہ کر دیتا ہے روزہ رکھ کے بزار پھری جائیں کوئی فیدہ نہیں روزہ رکھ ہمدہ روزہ رکھ کے ستاریں کوئی فیدہ نہیں روزہ رکھ ہمدہ روزہ رکھ کے تو بے حیائی دے کممی کریں کوئی فیدہ نہیں روزہ رکھ ہمدہ روزہ دا مطلب اللہ دیں باد کمنا روزے دا مطلب کہ اللہ دے کے گھڑ گھڑانا روزے دا مطلب کہ اپنے گناہ واندی معافی مانگنا روزے دا مطلب کہ اپنے ربنوں راضی کمنا اپنے گناہ واندی معافی مانگنا اللہ نے ایمان دی شرط لگائیے اللہ فرمان دے نے جڑا بمدہ ایمان والا ہوئے گا توحید والا ہوئے گا ایمان دی حالت دے اندروں نے قیام کیتے راتہ جاگیاں رمضان دے روزے رکھے اللہ فرمان دے نے معاف کر دوانگا اللہ اکبر کبیرہ او اٹھویں گال دلی تھوڑے سامنے بیان کمنا چاہ رہا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد دے اندر روای تو مجود ہے جدو بمدہ روزہ رکھ دائے روزے دی حالت دے اندر فوت ہو جامدہ ہے لوگوں کامیاب بمدہ ہوئیے جڑا جہنم تو باچ جامدہ ہے جنم دے اندر چلا جامدہ ہے اللہ فرما دینے فَمَلْزُحَ زِحَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَانَ او بمدہ کامیاب ہوئے جڑا جہنم دی آگ تو باچ گیا تے جنم دے اندر چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ جدو بمدہ روزہ رکھ دائے امنا دلال نے فرمایا روزے دار بمدہ روزے دی آلہ بے اندر فو تو ہوئے گا ادرو دنیا تو جائے گا ادرو اللہ پاک جنت اتا کر دے گے اللہ اللہ سعی بخاری بے اندر وائت مجودے روزے دارہ ویخ تیرا مقام کی نہ ہے ویخ اللہ نے تیری عظمت کی نہیں رکھ دیتی ہے ناروزے دیان روزے آنی قدر کر اس مہینے دائے احترام کر سعی بخاری بے اندر وائت مجودے آمنا دلال فرما دینے اللہ پاک نے روزے دار بمدہ وائت مجودے جنت اتا کر دیتا ہے اللہ اکبر ادروازے دا نام باب و ریان کی نام باب و ریان آمنا دلال فرما دینے جدو کالا قیام دا دین ہوئے گا روزے دار اللہ دے دربار دے اندر آ جانگے اے باب و ریان دے اندر ہو روزے دار مو آوازہ پین گیا کہن گیا روزے رکھنو والے ہو آؤ اس دروازے دے اندرود گزرو اللہ پاک نے شپیشل جنتی دروازہ تھوڑے واسے رکھ دیتا ہے بے گا اللہ پنے روزے دار بمدیانو کلا پروٹوکول دے رہنے اللہ اکبر کمیرہ اللہ فرمانگے اے میرے بندے ہو جنب دے اندر چلے جاؤ جدو روزے دار اس دروازے تھانی گزر جانگے اللہ پاک اس جنب دے دروازے نو بند کر دین گے کوئی دوسرا اس دروازے تھانی نہیں گزرے گا اللہ اکبر کمیرہ حضرات آؤ اللہ پاک دا قرآن اللہ فرمانگے یا ایوہ اللہ سینہ آمانو کتبا علیکم السینہ آمانو کما کتبا لاللہ زینہ من قبلیکم لا اللہ اکبر کمیرہ حضرات اللہ پاک اپنے بندے آنا کنی محبت کار دینے او دسویں گال جری تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا مشکات دے اندر روایت مجودے آمینہ دلال نے فرمایا لوگوں کالکے آمدہ دن ہوئے گا نفس و نفسی دعالم ہوئے گا جدن کوئی بھی کسے دے کامنی آئے گا روزہ اللہ دے دربار دے اندر آ جائے گا دے اللہ دے گش فارشان کرے گا کہے گا اللہ اے میری خاتر اللہ تیری خاتر اے پکھیاں پیاسیاں ریا اللہ انہیں فہاشی نو چڑیا اللہ انہیں گناہ نو چڑیا اللہ انہیں نماز آمی پڑیا اللہ انہیں صدقہ بھی جیتا اللہ انہیں روزے بھی رکھے اے اللہ سارا دیم تیری خاتر پکھیاں پیاسیاں ریا اللہ میں روزہ تیرے کے شفارش کر دا کہ اللہ تو انہوں جنت آتا کر دے اللہ ہو اکبر کمیرہ حضرات اللہ پاک دے گے روزہ بھی شفارش کرے گا آو گیارویں بات توڑے سامنے جڑی رکھنا چاہنا سہی مسلم دے اندر وائی تو مجھو دے تے سہی بخاری دے اندر وائی تو مجھو دے آمینہ دے لال پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آمینہ دے لال نے فرمایا نبی پاہ نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کردہ اللہ پاک انہوں حج دے برابر ثواب وطا کردن دے تو آ کرو اللہ منوت وانوے اسے رمضان ہی اپنے کاردیاں زیارتہ نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دارہ آج تیرے واسطے خوش قسمتی اگر تو رمضان دے اندر عمرہ کرلے بیک اللہ دے نبی نے کنہ مقام بیان کی تائے ایک امہ سنان علم میں سنان عورتیں نبی پاہ پچھ دینے اے بی پی دس توں حج تے کیوں نہیں گئی کین دے اللہ دے نبی جی میرے کل دو سواریاں سی ایک دے میرا شوہر چلا گیا ہے آج کرنوا سے دوسرا اونٹ جیڑائے کاردے اندر پانے وغیرہ لے آنوا سے رکھی آئے کوئی تیسری صفحہ سواری موجود کوئی نہیں سی آمینہ دلال فرمان دینے اے بی پی گال سن اگر تو رمضان دے اندر عمرہ کرے گی اللہ پاک تنوں میرے نال حج کرن دے برابر سواب تا کر دے گا اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا سانو جلدی دھرت بلا مولا کہا دے آمینہ کوئی ایسا کرم کما مولا سانو دھرت جلدی بلا مولا وچہ حرم دے نماز پڑھا مولا پڑھئے ایک جتے لاکھ بنا مولا کی منظر نے اونا گاران دے جتے قدم لگے سرکاران دے جتے مکن درد بیماران دے سانو سیڑیا چڑھا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت بازو خلارے نے تاما ملیا نبی پیارے نے سانو تاما او وکھا مولا اے سمدل بزوری کس کم دے اے سمدل بزوری کس کم دے پانی پین والا اے زمزم دا منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے ساڑے وگ دے ہم جو تا تھم دے نے سانو رج رج مولا زمزم پلا مولا اللہ کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے لوگ کی آمدے نے چار چھو فیرے دے تے کوئی فکر نہیں دوپا ہنیرے دے تُو ساڑی بھی فلیٹ اوڑا مولا اللہ 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 روزے دارا آخری حدیث سنا کے اجازت چاہاں گا دیکھ اللہ پاک نے تروا سے کننا مقام رکھ دیتا ہے اللہ پاک نے تروا سے کنی عظم رکھ دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا روزے داروا سے اللہ پاک نے دو خوشیاں رکھ دیتی آنے ایک خوشی ہوئے کہ جدو روزہ افطار کردائے اللہ پاک دے کلو دماما کردائے بڑا خوش ہمدائے دوسری خوشی ہوئے جدو کل قیام مندہ دن ہوئے گا اللہ پاک کہن گئے روزے دارا اور رج رج کے میرا دو جتار کرلے اللہ اللہ اے رمضان دی فضیلت روزیاں دی فضیلت روزے دار دی فضیلت اللہ کو لو دعا ہے اللہ سنو اس مہین نے دی قدر کرم دی احترام کرم دی اللہ سنو رمضان دے روزے اور راتان قیام کرن دی تفیق عطا فرما و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين بتا نیوشوند روزا نیوشوند روزا نیوشوند راتان دی با نمدہ روزا نیوشوند روزا نیوشوند